اسلام علیکم امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہم بھی آج کا علاہ کرتے ہیں جی شروع میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا مرگیوں اور بدخوں کو دانے اور دانے جو ہے وہ میں نے لے لی ہیں شاہف اور وجیہ فاطمہ جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں کیونکہ آج تھند کافی ہے اور باہر نہیں نکلے ہیں مرگیاں جو ہے وہ کھول دی ہیں اور دانوں کا انتظار کر دی ہیں یہ مرگا دانے کھانے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے مرگیوں نے جو ہے وہ تو صبح صبح دانے نہیں کھائے دانے میں نے یہاں پر ڈال لی ہیں اور مرگیں جو ہے وہ در باگ لیا ہیں تو یہ بھی چلتے ہیں بطھوں کی طرف اور یہ رہی جائیں ہماری بطھیں بطھوں کی تداد جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کم ہو گئی ہے بطھوں کو جو ہے وہ رات کو چارہ بھی ٹال لیا تھا چارہ جو ہے وہ مرگیاں اور بطھیں جو ہے دانوں کی نسبت زیادہ کھاتی ہیں کیونکہ اس سیڈ پہ بھی چارہ کافی پڑا ہوئے اور دانے جو ہے وہ بھی ڈال لی ہیں اور یہ دانے بھی میں نے ڈال دی ہیں دانے جو ہے وہ ابھی نہیں کھا رہی میرے خیال میں آج فل ہو گئی ہیں چارہ کھا کھا گئی اور بطھوں کی تداد اس وقت سے کم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس آئی تھی بطھوں کی ٹوٹل بطھیں جو ہے وہ سولہ سولہ میں سے دو بطھیں جو ہے وہ ایک مر گئی اور ایک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کچھ جانور پکڑ کے لے گیا تھا اور دو بطھیں جو ہے وہ واپس گجرا والا بیجی اور اس کے علاوہ دو بطھیں جو ہے وہ لاہور سے پچھلے دنوں گیسٹ آئے تھے وہ لے گئے اور پانچ بطھیں جو ہے وہ وہ وجیہ فاطمہ کا مامو آئے تھا بولے گیا اور ابھی ہمارے پاس ٹوٹل بطھیں جو بچ گئی ہیں وہ پانچ ہیں تو امی جان آج صبح کے ناشتے میں بنا رہے ہیں ہمارے لئے امیتھی والی روٹیاں اور سیٹیں جو ہے وہ سبی کے لئے لا کے یہاں پر رکھ دی رہی ہیں بچے جو ہے وہ ابھی نہیں اٹھیں انہیں ابھی چل کے میں اٹھاتا ہوں تاکہ وہ ناشتہ کر لیں تو یہ رہے جی وجیہ فاطمہ وجیہ فاطمہ بیٹا جی آج اٹھنا نہیں ہے ہاں وجیہ فاطمہ ہوئی سوئے سوئے رہنا آج اٹھنا نہیں ہے اٹھ جو ناشتہ کریں دادی جن ناشتہ بنا دیا ہمارے لئے اٹھ جو اٹھ جلدی کرو اور یہ سورج مہم شاہب مہم شاہب اٹھنا نہیں ہے بیٹا جی جلدی اٹھو تو یہ رہے جی شاہب صاحب آپ نے نہیں بیٹا جی اٹھنا ہاں یہ دیکھیں جی آنکھوں کے اوپر بھی ٹوپی کر کے سو رہے ہیں اٹھ جو اٹھ جو جلدی کرو یہ دیکھیں جی چھوٹا بیٹا جو ہے وہ دودھ پی رہا فیڈر کے ساتھ اور شوز بھی پہنے ہوئے ہیں آپ نے شوز بھی نہیں اٹھا رہے کیوں ہاں اچھا بستر گندہ ہو رہا آپ کا آپ کی مر جی آپ کو پتہ نہیں جلتا یہ رہی جی بطخے جو کل کے گفت کیوئی ہیں اور انہیں یہاں پہ کافی بڑا طلاب جو ہے وہ مل گیا ہے پانی میں گومنے پھرنے کے لیے تیرنے کے لیے اور کافی ایکسائٹیڈ ہیں یہاں پہ میرے خیال میں ان کو جینے کا مقصد تو اب مل ہے کافی موجیں ان کی ہو گئیں یہاں پہ کیونکہ طلاب جو ہے وہ کافی بڑا سارا ہے ابھی میں ہم محمد شاہب لوگوں کے سکول اور یہاں سے شاہب کا جو ہے وہ چھوٹیوں کو کام بولے کے جانا تھا کیونکہ وہ کرنے والا ہم لوگ چلے گئے تو جس دن ان کو چھوٹی ہیں اسی دن گجرا والا تو اس وئے سے وہ رہ رہے ہیں ابھی تک چھوٹیوں میں جب محمد شاہب کو کام کروانا ہے وہ میں نے لے لی ہے اور یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ یہ تاسک جو ہے ان کا یہ کینٹین پہ دے دیتے ہیں اور آپ جس ٹائم چاہے آ کے لے سکتے ہیں کیونکہ اسکول میں چھوٹیوں کی بائی سے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کا کیمپس جو ہے وہ بھی دوسرا ہے اور اس کیمپس میں ابھی ہاں جو ہے وہ پڑتی ہے مگر محمد شاہب کی چیزیں وہ بھی یہاں سے مل جاتی ہیں تو یہ تھا آج کا سب سے ضروری کام اور ابھی میں مجھے نکلنا ہے فاموس کے لئے فاموس پہ میں پہنچ گئے ہوں اور کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ میں آج فاموس پہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ ہریالی اور گندم دیکھ کے تو کافی دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے یہاں پہ اسلام علیکم ابو جان جو ہے وہ مجھ سے پہلے کے فاموس پہ آیا بلکہ صبح صبح ہی آگئے تھے یہاں پہ تو یہ رہی ہے ابو جان کی موٹسیکل اور موٹسیکل جو ہے وہ پردے کے نیچے آپ کو پتا ہے کہ پردے کے نیچے وہ کیوں رکھی جاتی ہے تو ابو جان نے آج لیسن کی گوڑی جو ہے وہ کر دی ہے تو ماشاءاللہ جی یہ رہی ہماری جو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ گندم لگائی تھی جس کو پانی بغیرہ بھی دے دی ہے اور یہ تو کھیت جو ہے وہ ہرے برے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ والے کھیت جو ہے ان میں گندم لگائی تھی اور یہاں بھی ابھی پانی کی ضرور جو ہے وہ پڑ گئی ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سے سے روکا تھا کہ ہو سکتا اللہ کڑے بارش ہو جائے تو پانی کی ضرور جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہی پڑے مگر بارش ہوتے ہوتے جو ہے وہ رہ گئی ہے تو اس ویسے لگ رہا ہے کہ ہمیں پانی یہاں پہ لگانا پڑے گا یہ والی گندم جو ہے وہ ہم نے لگائی تھی تیسرے سٹیپ میں اور یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ ان کھیتوں میں تو گندم جو ہے وہ کافی پیاری جو ہے وہ لگ رہی ہے سر سبس ہو گئے ہیں کھیت یہ اور فارماوس کا جو نظارہ ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے دیکھنے میں اب بہت ہی خوبصورت لگے گا ان کھیتوں میں گندم جو ہے وہ چند دن پہلے لگائی ہے یہاں پہ ابھی گندم جو ہے وہ اگنا شروع نہیں ہوئی تو جی ابھی میں نکلنے لگا ہوں گھر کے لیے کیونکہ جاتے ہوئے راستے میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بھی خریدنے ہیں بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنے ہیں اور کچھ جو ہے وہ گھر کے لیے خریدنے ہیں تو ابو جان سے لیں گی اجازت کیونکہ ابو جان تھوڑی دیر ٹھائر کے جو ہے وہ پھر نکلیں گے باپسی کے لیے تو جی الحمدللہ ابھی میں پہنچ گا یہاں پہ سبزی کی شاپ پہ یہاں سے سبزی جو چاہیے گھر کے لیے وہ خرید لیتے ہیں تو گاجنے جو ہے وہ کافی یہاں پہ پیاری پیاری چمکتی نظر آ رہی ہیں تو دیکھ کے میرا تو دل چاہ رہا ان کو کھانے کو تو گھر کے لیے لیے لیتے ہیں سپیشلی یہ بھی تھوڑے سے لے لیتے ہیں آلو آلو جو ہے وہ بریگ اور موٹے جو ہے مکس ہیں ان میں سے موٹے موٹے جو ہے وہ تھوڑے سے شانٹ کے لے لیں گے سبزیوں جو چاہیے تھے وہ لے لیتے ہیں تو جی ابھی ہم آگئے ہیں یہاں پہ بک سینٹر پہ یہاں سے بچوں کے لیے جو ہے وہ چیزیں کریدنی ہیں وہ لے لیتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے تو آٹا ہوں؟ ٹھیک ہوں؟ اور سب ہمان ہے؟ ہاتھ سدا کیا حال ہے ہاتھ ٹھیک ہو گیا؟ سلو اللہ خیر گئے چیزیں جو چاہیے تھے وہ نکلوا لیئے ہیں جب bikes پہنچ گیا جو دے بس ایساس خجورت ہیں وڈیا فاطمہ نے ساڑھا پکڑے باہر آ گئی مرگی پھر چڑ گیا جو ہے تو جی مرگی مرگی اوپر چڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مرگی دیکھیں وہاں مرگی اوپر چڑ گیا جو ہے چلو پیچھے پیچھے چلو پیچھے اوہ باغ گئی مرگی ہاں؟ باغ گیا وڈیا فاطمہ ہی سائیکل چاہیے تو یہ خجوریں اندر چھوڑ کرو تو پھر آگے سائیکل چلاو ہاں میں آگے کر دیتا ہوں نا آپ یہ خجوریں اندر چھوڑاو باگ کے جاؤ باگ کے جاؤ باگ کے جاؤ باگ کے دیکھو جی کتنا ہے تیز باگت ہے بیٹا باگ باگ گیا جی میں جارہا تھا تھوڑی سی لکنی چاہیے تھی جلانے کے لیے وہ لینے مجھے فاطمہ جو ہے وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آگیا اور کہہ رہی ہے جی مجھے جولا دیں خود لو نا جولا خود جولا لو خود کیسے لوگ لو نا میرے پیچھے آگے آپ خود نہیں بیٹھ سکتے ہو بیٹھو نا خود بیٹھو خود بیٹھو دیکھیں جی مجھے فاطمہ خود بیٹھ گی جولا لینے کے لیے نہیں بیٹھا گیا بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو تو اب کیوں اتر گئے ہو کیسے چڑھو گئے میں نے چڑھایا تھا تو نیچے اتر گئے ہو خود ہی چڑھو گئے چلو ٹھیک ہے خود ہی چڑھو دیکھ یہ رہی یہ لکنی ہیں جو جلانے کے لیے مجھے لے کے آنی تھی تو یہ سوکھی ہوئی لکنیوں کا سٹاک کیا ہو ہے ان میں سے میں نے کچھ یہ موٹی موٹی لکنی ہیں جو نکالی ہیں یہ بھی لے کے چلتے ہیں فاطمہ جو ہے وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے آگئی ہے یہ لو یہ پکڑو درکھ دے جاؤ شاباش شاباش مہشاب بھی آگیا جی ہیلپ کے لیے آج کال مہشاب جو کافی مالدار ہوا ہے کتنے مالدار ہوا ہے دیکھیں جی پاکٹ جو بریدی پیسے ہوں گی ہے ہاں جی دیکھیں کتنا مالدار ہوا ہے کہہ رہا ہے میں مالدار نہیں ہوں کتنے زیادہ پیسے جو کٹے گئے ہیں ہاں تو یہ دیکھیں یہ مہشاب اور وجیہ فاطمہ نے گیم بنائی اور لکنیاں جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وجیہ بیٹا کیا بنا رہا ہے تو یہاں پہ آیا جی ایک نیا ڈرم اور وجیہ فاطمہ جو ہے وہ مہشاب کو جو لے دے رہی ہے بیچ میں لٹا آگے تو مہشاب کا میرے خیال میں ہاتھ بیچ میں آگیا ہے اوہی وہ درام میں درہتا رہتا نہیں کرتا دیکھو 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 دیکھو